ایا کرابدو ویا کنستائن میرے پاکستانیوں یہ بجلی ابھی آ جائے گی تھوڑی دیر کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ لوٹ شڑک کا کیا حال ہے آ جائے گی بجلی میں آج اپنی قوم کی طرف سے اپنی عدلیہ کو مبارک دینا چاہتا ہوں اور مبارک کیا دینا چاہتا ہوں کہ جو سفر آج سے چھپیس سال پہلے میں نے شروع کیا تھا انصاف کی تحریک انصاف کی تحریک کا مطلب ہوتا ہے رول آف لو قانون کی حکمرانی انصاف انصاف کا مطلب ہوتا ہے سب قانون کے سامنے ایک برابر میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں میں اپنی نوجوان نسل کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ امیر اور غریب ملکوں کے اندر فرق ہی ایک ہے امیر ملکوں میں انصاف ہے رول آف لو ہے قانون کی حکمرانی ہے جس ملک میں بھی غربت ہے ایک ایک ملک آپ دیکھ لیں ادھر جنگل کا قانون ہے ادھر طاقتوار کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا سو اس لیے آج جو اس اس راستے یعنی وہ راستہ جو انشاءاللہ پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائے گا وہ اس راستے کے اوپر ہم نکل چکے ہیں ہمارے سپریم کورٹ نے آج ایک ایسا فیصلہ کیا کہ اس نے پاکستان کے آئین کو پاکستان کے قانون کو انہوں نے آج اپھول کیا انہوں نے آج قائم کی قانون کی حکمرانی اور یہ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت کم دفعہ ایسے ہوا ہے اور کاش کہ یہ پہلے ہو جاتا تو آج پاکستان ایک وہ ملک ہوتا جو ایک خوشحال ترین ملک ہوتا ہم آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے جو بدقسمتی سے آج پاکستان کے حالات ہیں کہ ہمیں ہر جگہ پیسے مانگنے پڑتے ہیں کرزیں مانگنے پڑتے ہیں ہم ظلیل ہوتے ہیں ہمارے لوگ ظلیل ہوتے ہیں قوم کی عزت نہیں ہے جو قوم اپنی عزت نہیں کراتی دنیا اس کی عزت نہیں کرتا تو یہ قانون اور انصاف رول آف لاؤ یہ جڑے ہوئے ہیں خوشحالی کے ساتھ ایک قوم صرف وہ خوشحال ہوتی ہے جو در ترقی ہوتی ہے وہ جڑی ہوئے ہوتی ہے جس ملک اندر انصاف ہوتا ہے قانون ہوتا ہے نیلسن منیلا نے کہا تھا کہ اگر غربت ہٹانی ہے تو انصاف دو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ باہر سے کرزیں لو یا پیسے مانگو انصاف کرو آپ کے ملک میں ویسے غربت ختم ہو جاتی ہے جو امیر ملک ہے سوچلینڈ کی میں مثال دیتا ہوں رول آف لاؤ انڈیکس میں یعنی وہاں انصاف جو اس کو جو گریڈ کرتے ہیں تو وہ نینانوے فیصد ہے تو اس لیے وہاں خوشحالی ہے کچھ بھی نہیں ہے وسائل بھی نہیں ہے تو آج میں اس لیے پھر بھی اپنی قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک یہاں ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں قبضہ گروپ ہے اور یہ قبضہ کر کے بیٹھ کے اس ملک پہ پچھلی ایپریل سے اور انہوں نے ہر قسم کی پاکستان کے اندر جو بنیادی انسانی حقوق ان کو ختم کیا انہوں نے ہر قسم کی قانون کی والیشن کی انہوں نے وہ وہ کام کیے جو کسی جمہوریت میں نہیں ہو سکتے کہ وہ لوگ پہلے اقتدار میں آتے ہیں ایک آکشن کے ذریعے الیکشن کے ذریعے نہیں عوام کا منڈڈ لے کے نہیں آتے پیسے خرچ کر کے حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید کے ایک سازش کے تحت اور بیرونی سازش ساتھ ملوائی انہوں نے اپنے ساتھ پہلے ہم سمجھے تھے کہ باہر سے سازش ہوئی ہے انہوں نے ساتھ ملائی یہاں کے جو میر جعفر میر صادق تھے انہوں نے غداری کی انہوں نے باہر سے کوفتوں کو اپنے ساتھ ملا کے یہ سازش کی گورنمنٹ گرانے کی اور اس کے نتیجے پہ وہ لوگ آئے جنہوں نے وہ کام کیا ہے جو کسی جمہوریت میں ہو ہی نہیں سکتا اپنے عرب و روپے گیارہ سو عرب روپے انہوں نے کیس ماف کروائے صرف قانون بدل کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نیب کی ایمنمنٹ چینج کر کے گیارہ سو عرب روپے کا فائدہ کروائے اپنے آپ کو تو آج میں اور پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح یہ اقتدار میں رہے اور ہر وہ کوشش کی کہ کسی طرح عوام کی رائے نہ آئے جو بھی بائی الیکشن ہوئے اور اللہ کا کرم ہے کہ تیس بائی الیکشن جیتی ہے تحریک انصاف سین تیس بائی الیکشن میں سے جب سے ہماری کامنٹ گئی ہے تو اس لیے ڈرتے ہیں الیکشن سے اور الیکشن سے بچنے کے لیے انہوں نے ہر کوشش کی اور یہ پوری کوشش کی کہ جب نوے دن کے اندر واضح تھا آئین کے اندر واضح تھا کہ نوے دن سے زیادہ جب اسیملی ڈیزولف کی ہم نے قربان کی اپنی دونوں اسیملیز تو جب یہ واضح تھا کہ نوے دن کے آگے نہیں جا سکتا الیکشن تو انہوں نے پوری کوشش کی گورنرز کو ساتھ ملایا انہوں نے ہر کوشش کی کہ کسی طرح یہ الیکشن نہ ہو اور سپریم کورٹ نے جب آج فیصلہ کیا تو میں پہلے تو سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے قوم اس ملک میں ترسی ہوئی ہے انصاف کے لیے رول آف لاغ کے لیے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ننانوے نہیں ہیں اٹھانوے ننانوے میں جب اس نے اسی نون لیگ نے ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ڈنڈوں سے اٹیک کیا اور بھگوایا وہاں سے اور پھر پیسے دیئے وہی رفیق تادر وہ پیسے لے کے بریف کیس لے کے گیا اور کوئٹہ بینچ خریدے اور وہ چیف جسٹس جو سب آج تک سب سجاد علی شاہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اماندار دیانتدار چیف جسٹس تھا اس کو سپریم کورٹ سے انہوں نے ہٹوایا انہوں نے جوڈیشری کو تقسیم کیا اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں لاو منسٹر نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے شرمناک پھر سے جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جبکہ پانچ میمبر بینچ نے سب نے ایک ہی چیز کہی کہ نوے دن سے آگے نہیں جا سکتا نوے دن کے اندر الیکشن ہوں گے پانچوں نے یہ کہا اور انہوں نے دونے نہیں اتفاق کیا لیکن اس چیز کے پر تو پانچوں متفقت ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں اور میں یہ یہ جو لاو منسٹر کی جو کوشش ہے اور نون لی کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ یہ انصاف سے بھاگتے ہیں یہ ازاد عدلیہ کو کبھی نہیں چاہیں گے کیونکہ یہ سارے اداروں کو کنٹرول کر کے ہی غیر قانونی چیز کر سکتے ہیں جب تک ججز ان کے کنٹرول میں نہ ہوں اور یہ جب ایک جج کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بینظیر کو تین سال نہیں پانچ سال سزا ملی چاہیے یہ اس طرح کی ججز چاہتے ہیں ان کو کبھی بھی ازاد اور کریڈبل دیاندار عدلیہ ان کو کبھی بھی پسند نہیں تھی اور یہ آج حیرت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا لیکن ایک فضاء ملک میں بنی ہوئی ہے کہ پھر بھی شاید دوے دن میں الیکشن نہ ہو یہ اس سے کیا چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اتنا نقصان پچھائے اس مافیا نے یہ شریف مافیا اور زرداری مافیا نے اتنا نقصان پچھائے پاکستان کے اداروں کو کہ لوگوں کو اعتماد ہی اٹھ کیا ہے اب سپریم کورٹ جب فیصلہ کر دے تو اس پہ گنجائش کیا رہ گئی ہے لیکن آپ تجزیہ نگار دیکھیں سارے کہنے جو ہوں گے بھی نوے دن میں الیکشن یا نہیں ہوں گے یہ سوال ہی کرنے کا مطلب یہ کہ اتنا نقصان پچھائے پاکستان کی جمہوریت کو پاکستان کے اداروں کو کہ لوگوں کو اب اس چیز پہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا میں آج اپنی پارٹی کی طرف سے پاکستان کی عوام کی طرف سے پھر سے اپنے سپریم کورٹ کو یہ پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم انشور کریں گے ہم پورا زور لگائیں گے کہ کوئی چیز اب غیر آئینی نہ ہو کسی طرح یہ مافیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر نہ الیکشن سے نکلنے کے لیے کوئی ایسے حربے نہ استعمال کریں جو انہوں نے 99 میں کیے تھے آج کل سوشل میڈیا کے زمانہ ہے دنیا بدل چکی ہے آج جو پاکستان کا نوجوان ہے اس میں وہ شعور ہے جو کبھی پہلے نہیں تھا جب 99 میں جب بھی انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا تو اس طرح کا شعور نہیں تھا لوگوں کے پاس ایسی یہ جو انفرمیشن کی ریولوشن آئی ہے یہ جو موبیل فون کے ذریعے آئی ہے یہ ایسی ایسا شعور کسی میں بھی نہیں تھا تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک دم چپ کر کے ایشو سیٹل ہو گیا مائٹ از رائٹ ہو گئی جس کی لاتھی اس کی بینس بن گئی جنگل کا قانون آ گیا کہ جب آپ نے چیف جسٹس کو بگا دیا تو سارے چپ کر کے بیٹھ گئے آج پاکستان بدل چکا ہے اس ملک میں ساری قوم سارے ایشو سمجھ چکی ہے یہ جو آج آپ قوم دیکھ رہے ہیں جو تیس بائی الیکشن جتوائے ہیں اور جو حرپ اپینین پول کہتا ہے کہ قوم کیوں تحریک اصاف کے ساتھ کھڑی ہے موبیل فونز کی وجہ سے یہ جو آج سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا نے وہ لوگوں میں ایسا شعور ہے کہ ایک گھنٹہ لگتا ہے آپ کوئی جھوٹ بولے ایک گھنٹے کے اندر سارا پچھلا اگلا پچھلا بتا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ نے پہلے کیا کہا تھا اور اسی وجہ سے یہ پارٹیز نیچے گئی ہیں جو جو مافیاز ہیں اس لیے ایکسپوز ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے کیونکہ ان کی ساری پرانی سٹیٹمنٹس تیار ہے لوگوں کے پاس ہیں موبیل فون پہ نہیں ہے تو تو سوشل میڈیا نکال لیتا ہے اور جتنی تیز چیزیں وائرل ہوتی ہیں اخبار تو کل نکلے گا آج ہی ساری شام کو سب کو پتا چل جاتا ہے ایشوز کا تو میں آج کے فیصلے کے بعد جو ہم نے جیل بھرو تحریک تھی اس کو ہم نے اب ختم کیا اور انشاءاللہ ہفتے کو سیٹڈے کو ہفتے کو مغرب کے بعد ہم پورا لانچ کر رہے ہیں اپنی الیکشن کیمپین ہر ڈسٹرکٹ کے اندر میں اپنی کارکنوں کو تحریک انصاف کے عدداروں کو آج بتا رہا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ نے نکلنا ہے کانرز میٹنگ کرنی ہے ایک جلوس جلسہ کرنا ہے اور ادھر میں آپ سب کو اپنی یہاں سے خطاب کروں گا اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ قوم کو میں یہ بتاؤں گا کہ جس دل دل میں ہم آج پھنس گئے ہیں اس سے نکلنا کیسے آپ تو وہ کون سے ہم نے چیزیں کرنی ہے پاکستان کو نکالنے کے لئے کیونکہ یہ جو بیٹھے ہیں تو آپ تو سیدھا مزید دہرے اور دل دل میں جا رہا ہے ملک ان کے پاس تو اب کوئی راستہ نہیں ہے انہوں نے جو معاشت کو جدر پچا دیا ہے اب تو ان کے پاس کوئی اس کا راستہ ہی نہیں ہے ان کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ کہیں سے کرزے لے لو لیکن کیسے کرزے واپس کرنے ہیں ان کے پاس تو کوئی سرمایہ کار یا فورن انویسٹرز نہ ان کا کوئی اعتماد رہ گیا ہے ان پہ نہ اندر سے کسی کا رہ گیا ہے اور وہ جو موڈیز کی لیٹس ریٹنگ آئی ہے جو کریڈٹ ایرزنسی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ ملک کی کتنی سکت ہے کتنی طاقت ہے کرزے واپس کرنے کی تو اس میں تو سب سے نیچے پاکستان اب پہنچ گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نہیں نیچے گرا تو باہر سے نہ کسی نے کوئی پیسہ لگانا ہے پاکستان میں نہ اندر سے تو ان کے پاس تو ایک بند گلی میں پہنچ گیا ہیں پاکستان کا پچھا دیا ہے تو انشاءاللہ ہفتے کی رات کو میں آپ سے آپ کے سامنے ایک روڈ مائپ رکھوں گا کیونکہ الیکشن اب ہم اپنی کیمپین انانس کرتے ہو آپ سب کو پتائیں گے کہ ہم نے اب کرنا کیا آگے ہم نے کیسے کون سے وہ قدم اٹھانے ہیں جو انشاءاللہ پاکستان کو اس مشکل محرلے سے نکالے گا میں جو دوسری بات کرنا چاہتا ہوں آج وہ یہ کہ پچھلے دس مہینے میں جس طرح کہ پاکستان میں ہمارے لوگوں کی بنیادی حقوق جس طرح ان کو پمال کیا گیا رد کیا گیا جو جو ہمارے خلاف پسیکیوشن کی گئی انتقامی کاروائی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوئی یعنی جو انہوں نے ہمیں کرش کرنے کی کوشش کی اور جیسے جیسے تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی گئی اتنے ہی انہوں نے وہ زیادہ وہ قدم اٹھائے ہمارے خلاف ہر قسم کی یعنی کیسز بنانا تشدد کرنا جو کبھی پاکستان میں کسی اپوزشن کے اوپر اس طرح نہیں کسی جمہوریت میں نہیں ہوا ہمارے لوگوں کے اوپر میں وہ تو میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا کہ جو تشدد کیا گیا آزم سواتی پہ شباز گل پہ جو صحافیوں سے کیا گیا یعنی کبھی اس طرح کے جو عرشد شریف یعنی دردناک کہانی عرشد شریف کی کہ کیسے اس کے اوپر اس کو دھمکیاں دی گئی موت کا خطرہ تھا ملک سے باہر گیا پھر کیسے شہید کیا گیا اس کو اور باقی صحافیوں سے جو کیا گیا جمیل فاروقی ننگا کر کے اس کو تشدد اعاز امیر جیسے ایک دانشور جن کی رسپیکٹ ہے عزت ام آشک ان کو جو ظلیل کرنے کی کوشش کی گئی سمی ابراہیم اس کو جو کیا حلائم حسین کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا اور پھر جو سوشل میڈیا کے لوگوں سے جو کیا گیا لوگوں کو اٹھایا گیا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ماں باپ نے مجھے بتایا کہ ان کے ینگ بچوں کو اٹھایا گیا دو دن رکھا گیا مارا پیٹا ان کو اور پھر ان کو گھر واپس بھیجا دھمکیاں دی گئی کہ یہ اسے سٹیٹمنٹ سے میں نے خلاف دلوائی واپس بھیجتے ہوئے یہ کبھی ایسے پاکستان میں نہیں ہوا ہمارے کتنے لوگوں کو پچیس بے پہ کیسز بنایا گیا اب پھر نئے کیسز بنا دیئے کل جو اسلام آباد میں طلب کیا گیا مجھے سب کو ڈیٹ پتا تھی ساروں کو جب ڈیٹ فکس کر دی عدالت نے تو سب کو پتا تھا میں آ رہا ہوں اسلام آباد سب کو پتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ جب سے مجھے یہ گولیاں لگی ہیں اس کے پہلی دفعہ اسلام آباد آنا ہے تو لوگوں نے تو آنا تھا لیکن جو اب لوگوں کے جنون دیکھے جو بھی آپ کے سامنے وہ فرڈریش تو سامنے ہیں اس کے اوپر دہشتگردی کے کیسز بنا دیئے مزید میرے اوپر دو اور کیسز بنا دیئے چوہتر کیسز ہے میرے اوپر ساری سینر لیڈرشپ کے اوپر کیسز بنا دیئے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تعریف میں کس دور کے اندر اس طرح قانون کو مسیوز کیا گیا دہشتگردی کے قانون کو کس دور میں مسیوز کیا گیا میرے اوپر دہشتگردی کا پرچہ کیسے بنا الیکشن کمیشن کے باہر ایک پرامن اتجاج ہوتا ہے نون لیگ پوچھے ان کے دور ہمارے دور میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر اتجاج کیا کتنے ان کے اوپر پرچے ہوئے مریم نواز نے جب وہ نیب گئی اس نے پتھراؤ کیا نیب کا پلان کر کے ان کے لوگوں نے جا کے پتھراؤ کیا کتنے دہشتگردی کے کیسز بڑھے میرے اوپر چوہتر کیسز میں سے جو کیس پناہ دہشتگردی کا الیکشن کمیشن کے باہر اتجاج ہوتا ہے میں گھر پہ ہوتا ہوں میرے اوپر دہشتگردی کا کیس پھر یہ جو الیکشن کمیشن جو سب پتا ہے اب جو الیکشن کمیشن کا رول رہا ہے اس کے اندر جب سے ہم نے اپنی اسیمبلیز ڈیزولو کی جو انہوں نے کیر ٹیکر بنایا جس طرح کی یعنی وہ لوگوں کو بٹھایا جو ہمارے دشمن ہیں کسی طرح بھی وہ نیوٹرل کیر ٹیکر میں فٹ ہی نہیں کرتے الیکشن کمیشن نے ہمارے مخالفین کو یہاں کے بٹھا دیا جتنے کیسز الیکشن کمیشن کرتا ہے ہمارے خلاف سب کو پتا ہے کہ اس سے زیادہ جانبدار الیکشن کمیشن آیا نہیں ہے وہ الیکشن کمیشن پہلے میرے اوپر کیس لگا دیا توشہ خانہ کا توشہ خانہ کا کیس ہے کیا میں ذرا آج سب قوم کے سامنے کلیئر کرنا ستر سال سے پاکستان کا قانون کیا ہے جب بھی آپ کو کوئی باہر سے گفٹس ملتی ہیں جو ستر سال سے ہیڈ آف سٹیٹس کو گفٹ ملتی ہیں بیروکریٹس کو ملتی ہیں جنرلز کو آرمی چیف کو ملتی ہیں قانون یہ ہے کہ وہ جاتا ہے توشہ خانہ میں اور پرانے زمانے میں بیس فیصد یا پندرہ فیصد آپ دیتے تھے اور آپ وہ گفٹ رکھ سکتے تھے یہ قانون تھا ہمارے زمانے میں وہ پچاس فیصد ہم نے کر دیا پچاس فیصد آپ توشہ خانہ میں دیتے تھے آپ وہ رکھ سکتے تھے اس کے بعد وہ آپ کی پراپٹی بن جاتی تھی آج تک کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ اس نے اس کے بعد کیا کیا میری مرضی میری پراپٹی میں جو مرضی کروں اس کے پر کیس کر دیا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس دن یہ عدالت میں جائے گا یہ کیس فارغ ہو جائے گا لیکن جنہوں نے توشہ خانہ سے چوری کیا عاصف زرداری نے اور نواز شریف نے گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے چار گاڑیاں نواز شریف نے رکھی استعمال کر کے آٹھ سال کے بعد کہتا ہے جی توشہ خانہ میں میں پیسے دے کے لیتا ہوں زرداری نے چار گاڑیاں توشہ خانہ سے نکالی یہ تو قانون یہ تو چوری ہے ان کے پر کیس نہیں ہے ان کے کیس بھی پڑا ہوا تھا نیب میں وہ نیب نے خارج کر دیا وہ کیس اور دوسرا کیس ہے فورن فنڈنگ کا پہلے تو پتا چلا کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھی اس کے بعد الیکشن کمیشن نے چینج کیا پروہیبیٹو فنڈنگ اس کے اندر تو کچھ تھا ہی نہیں کیس میں اس کیس کو جو عدالت نے رد کیا ہوا ہے بیل دے دی ہے سب کو مجھے اس کے پر وارن نکال دی ہے جس وقت وہ عدالت پہ جائے گا وہ خارج ہو جائے گا لیکن دوسری طرح ذرا دیکھیں کہ ان کے کیسز جو باف ہوں ہیں شباز شریف کی چوبیس ارب ڈالر کے نیب اور چوبیس ارب روپائے کے نیب اور ایف آئی اے کے اندر کیس تھے جو انہوں نے آتے ساتھ ہی ماف کروا لیے چوبیس ارب کے نواز شریف کے ایون فیلز کے اندر مریم نواز کے مریم نواز کے ایون فیلڈ ریفرنس میں جو یہ میفر کے فلیٹ ہیں کیونکہ میں یاد کرا دے ان لوگوں کو یہ ہم نے نہیں اس کے اوپر کیس کیا تھا جو سارا وقت میرے اوپر یہ سب بولتے ہیں یہ کیس ان کا انکشاف ہوا تھا پینما میں پینما کے اندر دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کا پرائم منسٹرز کا وزیروں کے انکشاف ہو گئے تھے جن کی پراپٹیز چھپائی ہوئی تھی ان میں اس میں مریم نواز پکڑی گئی چار میفر کے پانچ ارب روپائے کے جو فلیٹس تھے وہ نکلا اس کی ملکیت کیس تو ادھر شروع ہوا تھا اور ان کے بیٹے ان کے بھائی نے ٹی وی پہ جا کے کہاں جی یہ مریم نواز کی ملکیت ہے اور وہ اس کی اونر ہے وہ ہے پانچ ارب کا پھر چودری شگر مل میں ڈھائی سو کروڑ کا کیس ہے پھر نواز شریف کا چودری شگر مل میں اس کے اوپر بھی ڈھائی سو کروڑ روپائے کا کیس ہے اور پھر توشہ خانہ میں پچیس کروڑ کا کیس ہے یہ سب معاف ہو چکے ہیں آسل زرداری کی پاک لین ریفرنس میں تین اشاریہ سات تین ارب ستر کروڑ روپائے کا اس کا پاک لین ریفرنس ہے اور اس کا جو فیک بینک اکاؤنٹ کیسز ہیں وہ ہیں تیتیس ارب کے یہ ہیں ان کے اس کے زرداری کے سینتیس ارب روپائے کے کیسز ہیں اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی گیارہ سو ارب روپائے کے ان کے سارے کیس معاف ہو گئے ہیں جب سے یہ آیا ہے اور یہ کبھی کبھی وہ توشہ خانہ پکڑتے ہیں کبھی وہ فورن فرننگ پکڑتے ہیں میں یہ بھی آج کہتا ہوں کہ جس دن ہم ساری پارٹیز کی ان کے اکاؤنٹ سامنے آئے جی پوچھے تو یہ کدھر سے پیسے کٹھے کرتے ہیں ہم تو آٹھ سال سے سکروٹی ہو رہی ہے ہماری ہمارے پاس چالیس ہزار دونرز بے رسائے جو لوگوں کو کال کر کے کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے پی ٹی آئی کو پیسے دیئے ہیں ذرا مجھے بتائیں ان کے پاس پیسہ کدھر سے آتا ہے اور جس دن اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کا کیس نہیں سن رہا وہ سامنے ہی نہیں آتا عدالت کہہ بیٹھی ہے کہ ساری پارٹیز کی اکٹھے کیس سنے جائیں لیکن ان کے کیس سامنے نہیں آتے تو ہمارے اوپر کیسز کے علاوہ میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح جنرل امجد کو پکڑا گیا میں میں تو جنرل امجد کو نہیں جانتا میں ان کو ٹی وی پہ سنتا تھا لیکن اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ اگر کوئی محبے وطن پاکستانی جو اس ملک کی درد رکھتا ہے جس طرح وہ بولتے ہیں اور اپنے دل کی بات کرتے ہیں اس کو اگر اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ہے اور یعنی ہم سب اپنے آپ سے پوچھے نا کہ اس کا مطلب پاکستان میں تو جمہوریت ختم ہو گئی ہے یہ تو کوئی یہاں تو کوئی پولیس ٹیٹ بن گئی ہے یہاں تو ایسا خوف آ گیا ہے کوئی سچ نہ بول دے کسی طرح لوگوں کو کنٹرول کرو میڈیا کی کس طرح آواز کنٹرول کرو یعنی اس طرح کے اس سے ہوگا کیا مجھے تو بھی یہ نہیں سمجھا رہی کیا یہ بچ جائیں گے یہ کیا یہ لوگ ان چوروں کو ووٹ دے دیں گے اس کی وجہ سے کہ اگر آپ لوگوں کے مو بند کر دیں کیا ہمیں جو دھمکایا جا رہا ہے اور یہ جو ہر روز نہیں کیا اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے ہمارے لوگ اس فقط جو جیلوں کے اندر گئے ہیں جیل بھرو تحریک میں ہر ہر دوسرے شہر میں جاتے تھے اور زیادہ لوگ جیلوں کے لیے تیار ہو جاتے تھے انہوں نے حالانکہ جیلوں میں ہم پولیٹیکل پریزننز یہ جا رہے ہیں ہم سیاسی پریزننز کوئی مجرم نہیں ہے لیکن جیلوں میں ایسے رکھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی دہشتگرد آ گئے ہیں یا کوئی داکو آ گئے یا کرمنلز آ گئے اس طرح کی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں لیکن اس سے کوئی ڈرہ نہیں ہے لوگوں کا ہر شہر میں اور زیادہ لوگ تیار ہو گئے جیل میں جانے کے لیے اور میں نے تو بھی کال دینی تھی سارے پاکستان کے لیے اگر یہ الیکشنز نہ کرواتے تو میرا اگلا تھا کہ ایک دن میں نے سارے پاکستان کو کال دینی تھی سب ہم جا کے جیل بھر دیں کیا کریں گے یہ تو یہ خوف ہی دلوار ہے نا یہ قوم اس خوف کی زنجیریں انہوں نے توڑ دیئے ہیں کسی کو خوف نہیں ہے اس کا لیکن ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں یہ سارے ہر سارے جو حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں ملک کو ادھر دھکیل رہے ہیں جیدر شاید کوئی بھی نہ نکال سکے اگر یہ زیادہ دیر بیٹھ گیا میں ایک آج بات کرنا چاہتا ہوں آخری دو چیز پوائنٹس ہیں میرے میرے اوپر حملہ ہوتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے اس سے پہلے میں بولتا رہا کہ میرے اوپر حملہ کرنے لگے یہ میرے اوپر اٹیمٹ ہونے لگایا دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے مارا جائے گا میں کہتا رہا اور میں نے کہا کہ اس پہ طاقتہ لوگ شامل ہیں نام نہیں میں نے لیے جب میرے اوپر اٹیمٹ ہوا اور اللہ کی کوئی خاصی کرم تھا اس نے مجھے بچا لیا تو اس کے بعد میں نے ان تین لوگوں کے نام لیے ڈرٹی ہیری شباز شریف اور رانہ سناولہ یہ تینوں شامل تھے اور نواز شریف کو پتا تھا لندن میں بیٹھ کے تصنیم حیدر کا جو لندن میں اس نے بات چیت کی اس کا بیان کیوں نہیں ریکارڈ کیا گیا ہمارے جی آئی ٹی نے کیا اس کو جی آئی ٹی کو ہی ختم کر دیا جی آئی ٹی کو وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے خود سنا نواز شریف کو کہتے ہوئے کہ عمران خان اور عرشت شریف کو مروان ہے وہ بیان یہ دیتا ہے اور جا کے اس نے پولیس ٹیشن میں یہ بیان دیا ہے اس کا جو وکیل ہے مہتاب اس نے کنفرم کیا ہے کہ پولیس میں وہ بیان دیتا ہے کہ یہ وہاں پلان بنا تھا مجھے مروانے کا اور عرشت شریف کو اور مدد مانگ رہا تھا اس کی کہ پروائیڈ کرے کہیں مارنے والا شوٹر جی آئی ٹی ریکارڈ کرتی ہے تسریم کر دیزی تسریم کی اس کی جو ویڈیو اس کے بعد کیا کیا مجبوری تھی کہ کی ٹیکر گرمنٹ جی آئی ٹی ختم کر دیتی ہے اور جی آئی ٹی ختم کر کے چار ان لوگوں کو جی آئی ٹی پہ بٹھا دیتی ہے وہ جی آئی ٹی کے جو ممبرز جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل کہتا ہے ٹیررسٹ کی عدالت پہ جدر کیس ہو رہا ہے اس عدالت میں جج کے سامنے وہ پروسیکیوٹر کہتا ہے کہ چار لوگ جو جی آئی ٹی کے ممبرز تھے انہوں نے جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے ان کو آپ جی آئی ٹی کے اوپر لے آئے ہیں یہ لوگ ان کے ذریعہ آپ انویسٹگیشن ہوگی میرا اپنی ساری قوم کے سامنے سوال یہ ہے کہ کون ڈھرا ہوا اتنا زیادہ کیوں ڈھرے ہوئے یہ اگر یہ بے قصور ہیں تو جی آئی ٹی کو کام کرنے دے کرنے دیتے کیوں اتنے خوف زدہ ہیں کہ سچ قوم کے سامنے آ جائے گا کیونکہ طاقتوار یہ سارے اس میں ملوث ہیں اب میں نے دوسری بات یہ کی کہ میرے اوپر یہ پھر اٹیک کریں گے یہ زیادہ خوف زدہ ہیں اب خوف زدہ یہ ہیں کہ یہ اگر اقتدار میں آ گیا تو شاید ان کی شامت آ جائے گی اس ڈر سے اب انہوں نے پھر سے مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتی ہیں میں ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ تین اور اور بھی ان دونوں کے لوگوں کے ابھی میں نام نہیں لے رہا لیکن میں نے اپنی ٹیپ کے اندر ان دونوں کے نام رکھے ہوئے جو میں نے ایک ٹیپ پہلے کی ریکارڈ کروائی ہوئے کون وہ لوگ تھے جو شروع سے مجھے چاہتے تھے قتل کرنا ان تین کے علاوہ دو اور کے نام ہیں اس میں وہ سب سامنے آ جائے گا لیکن میں قوم کے سامنے یہ اب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب میں کہہ رہا ہوں مجھے خطرہ تھا پہلے میں کہہ رہا تھا مجھے خطرہ ہے وہ اٹیمٹ ہوا اللہ نے بچایا اب میں پھر کہہ رہا ہوں میرے پہ خطرہ ہے میں ہم یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ عدالتوں میں جو دھکیلتے ہیں کیا ان کو پتہ نہیں کہ میری جان خطرے میں ہے میں نے جب لہور ہائی کورٹ سے میرے جو وکیل تھے خواجہ تارک رہیم انہوں نے وہ جج کو بتایا کہ دیکھیں اس کی جان خطرے میں ہے آپ کو جب تک سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کریں گے اس کو یہاں عدالت میں نہ لے کے آئیں جج صاحب نے کہا پولیس کو آرڈر کیا کہ اس کو سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے لیکن عدالت میں آنا پڑے گا جب میں ہائی کورٹ پہنچا تو وہاں پولیس سیکیورٹی کیا پروائیڈ کرتی پولیس ہی بھاگ گئی میں گاڑی میں بیٹھا رہا بڑی دیر کیونکہ وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی آخر میں کیونکہ میں اپنی عدلیہ کی عزت کرتا ہوں اور کروانا چاہتا ہوں قوم کو اس کی وجہ سے میں پھر چل کے گیا ہوں اس کے بعد اب پھر تین مجھے پیشیاں بھرنی پڑیں اسلامباد میں اور پیشیاں یہ ہیں کہ جناب تہشدگردی کا میرے پر کیس جو ہے کہ میمہ تھا بھی نہیں وہ اتر الیکشن کمیشن کے بار جو اتر مظاہر ہوتا ہے میرے پر کیس ہے اس طرح کے کیسز ہیں یہ کیسز نہیں ہے کہ اربعہ روپے کی ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے گیا جو ان چوروں نے کیا ہوا ہے اس کے اوپر تین مختلف جگہ پہ مجھے پیشی کرنی پڑی کوئی پولیس سیکیورٹی نہیں تھی کوئی بھی کسی ٹائم پہ واردت کر سکتا تھا اور مجھے بچانا کس نے تھا میں اپنی عدلیہ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ کس نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے جنہوں نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے ان سے ہی مجھے خطرہ ہے کیا انٹیریر منسٹر مجھے ڈیفینڈ کرے گا یا شباز شریف کرے گا ان کے نیچے ساری فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں ان کے نیچے پولیس ہے تو خطرہ تو ان سے ہے کیا ڈیٹی ہیری مجھے ڈیفینڈ کرے گا جو خود ہی سب سے بڑا خطرہ مجھے اس سے ہے کون ڈیفینڈ کرے گا تو مجھے ان پبلک جگہوں پہ لے کے جا رہے ہیں جبکہ میں یہ بتا دوں جو نوید جو شوٹر ہے جس نے مجھے گولیاں ماری تھی یہ تین میری ٹانگ پہ اور اوروں کو لگی تھی اس کی ٹرائل اس کو عدالت نہیں جانا پڑا کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کی جان کو خطرہ ہے اس کی جیل میں ہو رہی ہے ٹرائل اس کی ویڈیو کانفرنس پہ ہو رہی ہے تو میری کیوں نہیں ہو سکتی میں نے جرم کتنا جو قاتل کرنے والا ہے وہ تو وہاں بیٹھ کے اس کا ٹرائل ہو رہی ہے مجھے یہ ہر جگہ عدالتوں پہ لے کے جا رہے ہیں میں چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھوں گا کہ ہمارے دور میں جب میں پرائم منسٹر تھا تو ایک جج صاحب نے نواز شریف کو کوئی بیمار ہوا اور آپ پتہ سارا وہ فیک بیماریاں تھی ہر چیزی اس کی دو نمبر ہوتی ہے جب وہ بیمار ہوا تو مجھے ہمیں فریڈل گرمنٹ کو حکم آیا کہ آپ ذمہ دار ہوں گے اگر اس کو کچھ ہوا تو مجھے کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا کیونکہ جنہوں نے ذمہ دار ہونے وہ تو خود ہی مارنے کے چکر میں ہے مجھے تو اس لیے میں اپنے چیف جسٹس صاحب لہور ہائی کورو رد بھی لکھوں گا کہ مجھے ہر دوسرے دن یہ سناولہ جیسے بدماش جنہوں نے زندگی میں کوئی صحیح کام کیا نہیں ہے وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کیسز کرتے جاتے ہیں تو میں چکر لگاتا جاؤں گا اور کون پروٹیکشن دے گا میں آخر میں آخری بات کرتا ہوں کہ سوال یہ ہے اب کہ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں الیکشن کا نام سن کے ان کی کامپین کیوں ٹانگ نہیں شروع ہو جاتی ہیں وجہ یہ ہے کہ پبلک ان کے خلاف ہو چکی ہے وجہ یہ ہے کہ پہلے تو تیس سال سے ان کی چوریوں کا ساری قوم کو پتا تھا اس کی وجہ سے تو مجھے ووٹ پڑی تھی اس کے بعد جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے یہ اس ملک کی تاریخ میں عوام کے اتنا ظلم نہیں ہوا جو انہوں نے کیا ہے جب سے یہ آئے ہیں اب یہ میں اپنا نہیں کہہ رہا میں ڈاکٹر حفیظ پاشا کا کہہ رہا ہوں وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ڈیڑھ کروڑ لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اسی لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں جب سے یہ آئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے ہم جب تھے تو سولہ پسنٹ پاکستان کی مہنگائی تھی آج اکتالیس فیصد پہ پہنچ گئی ہے اور ابھی مزید اور مہنگائی آنی ہے کیونکہ جیسے جیسے روپیہ گر رہا ہے پھر آج روپیہ گر رہا ہے تو اس ہر چیز تو مہنگا ہونا ہے تو ایک طرف مہنگائی ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے ایک طرف معاشت سکڑتی جا رہی ہے ایک طرف ہمہم کرزیں واپس کرنے کی ہماری وہ قوتی گرتی جا رہی ہے کیونکہ جب معاشت سکڑتی ہے جب گروت ریٹ نیچے آتی ہے جو آپ کی انڈسٹری بند ہونی شروع ہو جاتی ہے جب کسان کی پیداوار کم شروع ہو جاتی ہے تو کدھر سے پیسہ آنا ہے کہ ہم اپنے کرزیں واپس کریں تو کرزیں چڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو قوم تو ان کے خلاف اس لیے ہو گئی ہے اس وقت میں ہم نے جب اندازہ لگایا کہ ابھی اس سے پہلے ابھی تو ایک اور مہنگائی کی لہر آ رہی ہے شباز شریف نے کہا کہ ابھی قوم اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے تو اگر اپریل پچھلی اپریل کے اندر تیس ہزار روپے جس کی تنخواہ تھی اس کے پاس صرف بیس ہزار کی خریدار کی قوت رہ گئی ہے وہ صرف بیس ہزار کی چیزیں خرید سکتا ہے جس کے پاس تیس ہزار کی تنخواہ تھی اور پہلی مہنگائی تھی یعنی ایک عالمی مہنگائی کا سائیکل چلا ہوا تھا کرونا کی وجہ سے تو وہ تو ہم پوری کوشش کر رہے تھے کہ قیمتیں نہ بڑھیں ہمارے اوپر ایک الزام لگایا کہ جی انہوں نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کر دی ہم نے کم کی کہ یہ اور سے پیسے لگا کے کم کی تاکہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے اور انہوں نے آج جو مہنگائی کی ہے آج جو پھر سے میں کہتا ہوں جس کے پاس تیس ہزار روپیہ تھا وہ صرف اب بیس ہزار کی چیزیں خرید سکتا ہے گھر میں جو ہماری خواتین بیٹھی ہوئے ہیں ان سے زیادہ پوچھیں کہ گھروں میں کیا حالات ہیں اس لیے اس لیے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج ادھر کھڑا ہوا ہے جہاں یہ جو مرضی کر لیں لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں ان کے خلاف یہ جتنا مرضی کوشش کریں کہ کسی طرح کہ یہ کسی طرح عوام بھول جائے گی تھوڑی دیگر الیکشن ڈلے کر دیں گے تو عوام بھول جائے گی عوام نے بھولنا نہیں ہے جتنی دیر ہو رہی ہے اتنے اور زیادہ آپ کے خلاف لوگ ہیں راجنپور میں جو الیکشن ہوا راجنپور کے الیکشن کے اندر ایک قوم کو پتا چلا کہ جو مرضی انہوں نے چیزیں کی ہر قسم کا ہر بار استعمال کیا انہوں نے جو بھی یہ کر سکتے تھے انہوں نے ایڈمسٹریشن کو استعمال کیا سٹیٹ مشینری کو استعمال کیا انہوں نے ہر چیز استعمال کی کسی نہ کسی طرح وہ الیکشن جیتنے کے لیے الیکشن کمیشن نے ان کی مدد کی اس کو پچازار ان کے نون کو ووٹ پڑھ کیسے گئی لوگ تو تھے ہی نہیں لوگ تو سارے نکلے تحریک انصاف کے لیے اور وہ دھیاتی ہلکا تھا اس سے خوف زدہ ہو کہ اب یہ مزید پھر کوشش کریں گے الیکشن سے بھاگنے کا لیکن میں پاکستانی قوم کی طرف سے محصص دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے یہ اب الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت بھی آئے گی اور اس ملک کے اندر قانون کی بالا دستی بھی قائم ہوگی اور انشاءاللہ قوم مل کے یہ مشکل وقت سے لڑے گی اور انشاءاللہ پھر خوشحالی بھی آئے گی ملک کے اندر پھر کوشش کریں گے